اسلام علیکم آج کی یہ کہانی ایک ایسے ظالم شخص کی ہے جو کمسن لڑکیوں کا جسم بیچ کر ساری زندگی حرام کھاتا رہا آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کاغس کی ڈائیڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی وہ دلال تھا عورتوں کا جسم بیچ کر ساری زندگی حرام کھاتا رہا اسے جب بھی کوئی راہ حدایت پر چلنے کی نصیحت کرتا تو وہ یہی کہتا کہ میں مرتے وقت کلمہ تیبہ پڑھ لوں گا میں بکشا جاؤں گا مگر افسوس موت کے وقت تو اس کی قوت سلب ہو جگی تھی ساری زندگی حرام کی کمائی سے بہترین کھانا کھانے والا آج بھوکھا پیاسا مر گیا تھا اس کا نام دلاور تھا پیشے کے لحاظ سے وہ بزار حسن میں دلال تھا سب لوگ اسے دلے کنجر کے نام سے جانتے تھے نہ جانے کتنی شریف گھروں کی مجبور لڑکیوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر اس شخص نے انہیں بزار حسن کی زینت بنا دیا تھا کوٹھے پر بگڑی شکل لے کر بیٹھنے والی عورتیں نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو دلاور کے ذریعے غیر مردوں کی لذت کا سمان بنا چکی تھی دلاور سندھ سے اٹھ کر آیا اور راولپنڈی آباد ہو گیا تھا یہاں اس نے بیوی بچوں سے چوری چھپے دلالوں والا کام شروع کر لیا مگر ایسی باتیں بھلا کب چھپی رہ سکتی ہیں بات پہلے چلتی چلتی دلاور کے محلے تک پہنچی پھر دلاور کے گھر میں پہنچ کے پہلے پہل تو دلاور کی بیوی کو اس بات کا یقین نہیں آیا کیونکہ وہ خود ایک بچی کا باپ تھا مگر ایک دن اس کی بیوی اس کا پیچھا کرتے کرتے بزار حسن تک جا پہنچی جہاں پر دلاور حسین ایک ایسی لڑکی کو عزت بیجنے پر مجبور کر رہا تھا جو اپنے محبوب کے کہنے پر گھر چھوڑ آئی تھی بعد ازاں اس کے محبوب نے اپنی حوص مٹانے کے بعد اسے دلاور کے ہاتھوں بیج دیا جب اس لڑکی کی حقیقت دلاور اور عرف دلے کنجر کی بیوی کو پتا چلی اس نے دلاور کو اس ظلم سے باز رہنے کے لیے کہا اسے اللہ تعالیٰ کے کہر اور غزب سے ڈرائیا تو دلاور نے جواب دیا میں سچے دل سے توبہ کر کے مروں گا میں مرتے وقت کلمہ پڑھ کر مروں گا مگر ابھی یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا دلاور نہ مانا تو اس کی بیوی نے دلاور کو زبردستی روکنا چاہا یہاں تک کہ دونوں کی بات تون تقرار اور پھر بڑھ کے جھگڑے تک پہنچ گئے دلاور نے اپنی بیوی کو وہیں بزار حسن میں کھڑے کھڑے طلاق دے دی اس کی بیوی مردہ قدموں کے ساتھ گھر آئی تو دلاور بھی اس کے پیچھے گھر پہنچ گیا اس نے اپنی بیوی کو عدد بھی گھر میں نہ گزارنے دی اور اسے زبردستی بیٹی چھین کر اسے چلتا کیا جب دلاور نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو بات سارے محلے میں پھیل گئے اور لوگوں کو بھی دلاور کے پیشے کا یقین ہو گیا انہوں نے دلاور کو اس پیشے سے باز رہنے اور محنت مزدوری کر کے کھانے کے لیے کہا مگر دلاور نے انہیں بھی مرتے وقت سچی توبہ کرنے اور کلمہ پڑھ کر مرنے کی بات سنا کر ٹالنا چاہا دوسری طرف محلے والوں نے دلاور کی بات کا کوئی اثر نہ لیا اور اسے پیشہ چھوڑنے یا پھر محلہ چھوڑنے کا حکم سنا دیا دلاور نے اپنی بیٹی کو لیا سامان اٹھایا وہ گھر خالی کر کے بزار حسن کے قریب ہی ایک کمرہ کی رائے پر لے کر وہاں شفٹ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلاور کی راہ حدایت کی طرف بلانے والے لوگ پھر بھی اس کی زندگی میں آتے رہے کبھی تبلیغی جماعت والوں کی صورت میں کبھی کسی امام مسجد کی صورت میں اور کبھی عالم دین کی صورت میں مگر شاید اس کے نصیب میں نہ حدایت تھی اور نہ اسے ملی وہ راہ حدایت کی طرف بلانے والے ہر آدمی کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے اور توبہ طائب ہونے کی بات سنا کر ٹال دیتا اور مزید کوئی عبرتناک واقعہ یا نصیحت سننے سے پہلے ہی وہاں سے چلتا بنتا حرام اس کے موں کو لگ چکا تھا اور حرام کے پیسے سے ہی اس نے بیٹی کی پرورش بھی کی نہ وہ خود راہ حدایت پر چلا اور نہ ہی اپنی بیٹی کو راہ حدایت پر چلنے کی نصیحت کر سکا وقت گزرتا گیا اب دلاور کی عمر ڈھلنے لگی مگر اس عامال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ ڈھلتی عمر کے ساتھ وہ شراب شباب کا اور زیادہ رسیہ ہوتا گیا یہاں وہ خود ضائف ہو گیا اور اس کی بیٹی جوان ہو گئے گو کہ اس نے ہر ممکن کوشش کی اپنی بیٹی کو اپنے پیشے اور اس کام سے دور رکھنے کی مگر قدرت نے اس کو سزا اس کی بیٹی کے ذریعے دینی تھی لہٰذا جیسے ہی اس کی بیٹی نے جوانے کی دہلیس پہ قدم رکھا تو وہ ایک لڑکے آدل پر دل ہار بیٹھی آدل ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور دل لبھانے کے لیے اکثر بزار حسن میں آتا تھا چونکہ دلاور عرف دلے کنجر کا گھر بھی بزار حسن کی طرف آنے والے راستے میں تھا تو کسی نہ کسی طرح سے اس کی بیٹی اور آدل کی ملاقات ہو گئے جو دوستی میں بدلی اور دوستی سے محبت میں بدل گئے جب دلاور کو اپنی بیٹی کے اس عمل کا پتہ چلا اس نے اپنی بیٹی سے آدل کے بارے میں پوچھا اس کی بیٹی نے انکار کر دیا مگر ایک دن دلاور ایک مجبور لڑکی کو ورگلا کر بزار حسن کی زینت بنانے کے لیے لا رہا تھا اس نے آدل کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا لڑکی کو بزار حسن میں چھوڑ کر دلاور گھر آیا تو آتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی بیٹی کو چمڑے کے مضبوط مگر لچکدار بیلٹ سے پیٹنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس کی بیٹی کی جلد جسم سے ادھڑ گئے مگر جیسے ہی اس کی بیٹی چلنے پھرنے کے قابل ہوئی اس نے آدل سے رابطہ بحال کر لیا اور پھر ایک رات اپنی نام نہاد محبت نبھانے کی خاطر دلاور کی بیٹی نے آدل کے ساتھ مل کر اپنے باپ دلاور کے موں میں گلو سمد ایلفی یا کوئی اور چپکنے والی چیز ڈال کر اسے چار پائے پر لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں چار پائے سے بان دیئے اور خود آدل کے ساتھ فرار ہو گئے دلاور پتہ نہیں کتنے دن بھوکھا پیاسا اپنے کمرے میں پڑا رہا اور حرام کی کمائی سے خریدی ہوئی شرام میں ہر وقت دھوت رہنے والا آدمی بھوک اور پیاس کا کہر سہتے سہتے تڑپ تڑپ کر ہمیشہ کے لئے مر گیا یہاں تاکہ اس کی موت کی خبر بھی تب لوگوں کو پتا چلی جب اس کی لائش سے اٹھنے والے بدبو کے بھوک کے باہر گلی میں پہنچنے لگے محلے میں کوئی بھی اس کا وارث بننے کے لئے تیار نہیں تھا نہ ہی کسی نے اسے غسل کفن دینے یا جنازہ پڑھنے یا پڑھانے کی حامی بھری آخر کار پولیس والے اس کی لاش اٹھا کر لے گئے اور پوسٹ مارٹم کے بعد لا وارث قرار دے کر دفن کر دی یوں وہ دلاور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر ہدایت کو یہ کہتوے رد کر دیتا کہ میں مرتے وقت کلمہ پڑھ لوں گا میں توبہ طائب ہو جاؤں گا اس دلاور کی قوتیں گوئی سلب کر لی گئی نہ تو زبان سے بول کر توبہ کر سکا اور نہ ہی کلمہ پڑھ سکا یہاں تک کہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لئے بھی کوئی تیار نہیں ہوا شاید آج بھی وہ مجبور بچیوں کو راہ حدیث سے بھٹکانے کا عذاب سے رہا ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہوگا آج کی اس کہانی کے ذریعے نصیحت کرنا چاہوں گا کہ سچے دل سے توبہ اور کلمہ شریف کو فقط مرتے وقت تک محدود نہ رکھیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اور توبہ طائب کرتے رہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو